خبر شامل کرتے ہیں سائیوال سے رائے احمد حسن کی ریپورٹ کے مطابق سائیوال تھانا غلا منڈی کے علاقے ڈسپینسی روڈ پیپل کلونی میں دو پارٹیوں کی فائرنگ سے راہ گرد سال سالہ بچی جان کی بازی ہار گئی ڈی ایس پی سٹی سرکل مہر ممجد سبی موقع پر پہنچ گئے ایس سائی چو تھانا خلا منڈی مدسرہ گفار نے موقع پر پہنچ کر اتدائی تفشیر شروع کر دی گرسہ کا ڈی پی سائیوال سے فوری طور پر ملزمان کو گرفتار کرنے کا مطالبہ جس وقت ہم تھانا غلا منڈی کے حدود میں مجود ہیں ڈسپینسری روڈ پر جہاں تھوڑی دیر پہلے ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا دو گروپوں میں لڑائی کی وجہ سے تائبہ نامی بچی سر پہ گولی لگنے سے جہاں باک ہو گئی ہے یہ کچھ لوگ موقع پہ موجود تھے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا فائل لگا ہو یا کیسے واقعہ پیش آیا جی آپ نے کیا وقوع دیکھا ہے کون کون سی پالٹی تھی کالا پوان اس نے آتی فیرنگ شروع کر دی بچی ادھر کھڑی ہوئی کس کا فائل لگا نام بتاؤ جی آپ ہی یہاں پہ موجود تھے کیا وقوع ہوا ہے میں اپنی چھت پہ اوپر تھا ہوای فیر کی باز دیکھتی میں چھت پہ سے نیچے دیکھنا شروع ہو گئی اندر سے بیکڑ میں سے کالے پوان کا بتیزہ نکل ہے مانا پہلوان اس کے پاس بھی پسٹل ہے کالے کے پاس بھی پسٹل ہے کالے کا چیمبر اڑا ہے اب کالے کا یا فیر لگا جس کا چیمبر اڑا ہے یا مانے پوان کا لگا ہے ان تینوں کے پاس پسٹل ہے سانی لڑائی میں نہیں ہے وہ چھڑانے میں اور لیاس لڑ رہا ہے جس کے پاس پسٹل بھی ہے اس کا بیٹا بھی چھڑانے میں ہے یہ چار بندے ہیں لیاس کالے پوان اور بندے دو اس کے بتیزے دو یہ بھائی جن کے پاس تین بندے کو پاس پسٹل ہے ایک کے پاس پسٹل نہیں ہیں اور جو ہوں سا فیرنگ کی ہے کالے پوان کے طرف سے پہلے ہوئی ہے فیرنگ انہوں نے فیر مار ہے اس کا ہی فیر بچی کو لگا ہے میں خود دیکھنے والا ہوں مجھے غلط بات کر کے کچھ بھی نہیں ملے گا آپ نے جو یہ وقوہ دیکھا ہے آپ شورٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں یہ کالہ پوان کے شانی یا اور لیاس بھائی کے یہ فیر لگا کس کا لگا آپ بتا سکتے ہیں یہ کالے پوان پالٹی کا لگا ہے کالے پیلوان پالٹی کا جی آپ نے سنا کہ موقع کے جو گوانے ان سے پتا چلا ہے کہ کس پوالٹی کا یہ گناہ ہے یا کس بندے کا یہ فیر لگا ہے واقعی یہ دو گروپوں کی لڑائی تھی اس میں ایک بچی بیچاری بے گناہ جا باک ہو چکی ہے اب موقع پر ڈی پیو مدسر صاحب بھی موجود ہیں دیکھتے ہیں کیا وہ عمل لاتے ہیں ان کے لیے